پاک انگلینڈ ونڈے سیریز کرنے کے ساتھ ساتھ واتس ایپ اور فیس بک پر شیئر کریں اور نیچے پاکستان زندہ بات پاک آرمی زندہ بات ضرور کمٹ کریں ٹور میچز میں جہاں قومی ٹیم نے شاندار تارکتگی دکھائی تو وہیں کارڈیف میں کھیڑے جانے والے واہی ٹی ٹونٹی میچ میں مزبان ٹیم سرکرور ہوئی اس نکامی کا صدمہ اٹھانے کے بعد گرین شرٹ ونڈے سیریز کے پہلے میچ کے لیے گزشتہ روز لندن پہنچ گئے میمان کرکٹر نے منگل کو بھرپور پریکٹس سیچن میں لہو گرمایا بیٹنگ بولنگ اور فیلڈنگ میں صلاحیتیں نکھارنے کی کوشش کی لندن کا موسم سرد ہے گزشتہ روز درجہ حرارت بارا رہا دوسری جانب سینئر کرکٹر محمد حفیظ تحال مکمل فٹنس حاصل نہیں کھا سکے ہیں گوٹے کی سرجری کے بعد اگرچہ انہوں نے بیٹنگ فیلڈنگ اور بولنگ ضرور کر دی ہے لیکن آٹھ سے زائد ہفتے کرکٹ سے دور رہنے کی وجہ سے انہیں مکمل ریدم میں آنے کے لیے وقت ترکار ہے جبکہ ٹیم مینجمنٹ نے محمد حسنین کو ایک روزہ فارمٹ کے لیے فٹنس میں مزید بہتری کی ادایت کی ہے ذرائق کے مطابق شداب خان کی ورلڈ کپ سکوارڈ میں شمولیت تحال مشکوک ہے ان کی جگہ یسر شاہ ٹیم کے ساتھ ضرور مجود ہیں مگر مینجمنٹ نے محمد نواز کو بھی بطور متبادل دیار آنے کے لیے گرین سیکرنل دے دیا ہے جبکہ اوپنر عابد علی کو بھی انگلینڈ کے خلاف سیریز میں آزمایا جائے گا میچ پاکستانی وقت کے مطابق بودھ کی شام پانچ بجے شروع ہوگا ذرائق کا کہنا ہے کہ انگلینڈ کے خلاف فومی کرکٹ ٹیم میں شامل دو اضافی کھلاریوں کے ورلڈ کپ سکوارڈ میں شمولیت کے امکانات خاصے روشن ہیں فارس پولر محمد عامر اور میڈل آرڈر بیسٹ مین آصف علی کی صلاحیتوں کو جانجنے کے لیے انہیں انگلینڈ کے خلاف سیریز کے کم از کم پہلے دو میچز میں بھرپور موقع فرام کیا جائے گا تاکہ وہ اپنی فارم ثابت کر سکے بودھ کو میچ کے دوران ایک سے زائد بعد بارش کی مداخلت ہونے کی پیش گوئی کر دی گئی ہے ابھی تک ہونے والے بائمی ونڈے مقابلوں میں میزبان ٹیم کا پلڑا بھاری رہا پاکستان ٹیم بیاسی میچز میں اکرتیس فتوات حاصل کر پائی انچاس میں انگلینڈ کو فتح نصیب ہوئی دو مقابلے بے نتیجہ رہے انگلیس سرزمین پر دونوں ٹیمیں بیتالیس پار مقابل ہوئیں گرین شرز پندرہ میں کامیاب ہوئے چھبیس میں مزبان ٹیم نے برتری ثابت کر دی ایک میچ بے نتیجہ رہا دونوں ملکوں کے مبین آخری بائمی سیریز اگست ستمبر دودہ سولہ میں کھیلی گئی انگلینڈ نے افتدائی تینوں میچز جیتے پاکستان کو کارڈیس میں کھیلے جانے والے آخری میچ میں کامیابی حاصل ہوئے دونوں ٹیموں کے مبین آخری ٹاکرہ چیمپین ٹرافی دودہ سترہ کے سیمی فائنڈل میں ہوا کارڈیس میں ہی کھیلے جانے والے اس میچ میں گرین شرز نے آٹھ پکٹ سے فتح پائی اور بالدزام بھارت کو بھی ہرا کر ٹائٹل پر قبضہ جمعا اس دعا کے ساتھ کے علاقالہ پاکستانی ٹیم کو سرکھ روح کریں محمد آچر کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات پاک کو زندہ بات آئی ایس آئی کے گرمنام ہیروز کو سلام